ستر سال پرانا کانون ہے آرمی ایکٹ کا عبران خان کے دور میں پچیس چھپیس لوگوں کو فوجیے دانتوں سے دلتے ہیں اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے ہیں آپ کی بہت ماشاءاللہ آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا آپ کی نالش لے کر دیا تھا اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے ہم کبھی خاموش نہیں رہے عبران خان کے دور دیکھیں ایک دفعہ نہیں یہ تینوں جو جیجمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا مہترم عمران خان صاحب کے یعنی بھوٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا درویش آر بی کا کیس ہے وکیل نے چیلنج کیا تھا وہ بھی سن لو نا سن لو ساری سن لو نہیں نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا آج چیز جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہرڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے سائل کی جانب سے تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر ہے نو پھر فیصلہ ہوگا تو یہ نیت وفاق کی نظر آگئی کہ وہ صرف اس کو توالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں آپ کا ہو گیا سوال آپ کا سوال ہوگی آپ کا سوال میں ایک چیز نہیں یہ غلط بات بالکل اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیز جسٹس نے ہمارے آقے میں بیان دیئے کیا بیان دیئے چیز جسٹس کیا بیان دیئے آپ کہ اتراز کی پٹیشن پر لطیف خوصہ نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا اس میں کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کا اٹریونی جنرل صاحب جواب دیں گے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی یا پوچھی گئی اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم جب ملاقات کرنا گیا چیز جسٹس کو تو چیز جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دی یہ غلط انپریشن ہے جسٹس تاریخ صاحب نے میں ان کو کسی متنازے بیث میں ہی لانا چاہتا پر کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک دن رہے ہیں دوسرے دن لگیا کیس جس دن آپ ملے ہیں اول جسٹس سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انچنرس کا کیس تو فائے ہمہ کا کیس میرا کیس بھی مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت نے پیش نہیں کیا گیا مجھے تو